بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم موضوع پر اپنی کچھ طالبانہ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکو جو موضوع آج کے لیے تجویز ہوا ہے وہ ہے اقبال علامہ اقبال اور دانیش حاضر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ان کی جو کائنات مانا ہے وہ اس قدر وسیع ہے اور اس میں گہرائی بھی ہے گیرائی بھی ہے کہ اس کے موضوعات بہت متنوے ہیں اور متعدد ہیں علامہ اقبال کے کلام کی تفہیم کے لیے بہت سے علوم پر نظر رکھنا گویا ضروری ہے فلسفہ، عدب، تصوف، دینیات، سیاسیات، عمرانیات بہت سے دائریں ہیں علامہ اقبال کی فکر کے اور چونکہ علامہ اقبال کی شخصیت پر بہت سے معصرات تھے کچھ بنیادی معصرات تو ان کی بنیادی تربیت کے تھے پھر جو تعلیم انہوں نے حاصل کی پاکستان میں اور بیرون پاکستان میں اس کے کچھ اثرات تھے اور پھر جس دور میں وہ جیئے اس کے اثرات بھی لازمن ہوتے ہیں یعنی ہر آدمی، ہر صاحب فکر آدمی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابن الوقت ہوتا ہے اچھا ابن الوقت کا ایک مطلب تو نیگٹیو ہوتا ہے نا یعنی اپورچونسٹ ایک آدمی جو ہے وہ جو مطلبی ہو اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدلتا چلا جائے لیکن ایک ابن الوقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوفیانہ معنوں میں بھی ایک خاص مطلب ہے اس کا کہ ہر آدمی ایک خاص ٹائم ان سپیس میں ہوتا ہے اور بڑا آدمی بہت کچھ اس سے ٹرانسینڈ بھی کر جاتا ہے لیکن کلیتاً اس سے ٹرانسینڈ کرنا ممکن بھی نہیں ہے اور مطلوب بھی نہیں ہے یعنی انسان جو بھی گفتگو کرتا ہے وہ ایک خاص لوکیل میں ہوتی ہے اسی لئے آپ کو معلوم ہے کہ فلسفہ جدید فلسفہ کا جو بانی ہے رینے دیکات اس کا جو ڈکٹم تھا جو بہت مشہور ہوا کہ کوگیٹو ارگو سم یا ارگو سم آئی تنگ دیر فور آئی ایم یہ جو جملہ ہے اس کی بہت سی جیسے ویرییشنز بنی اور جیسے بہت سی جدید زبان میں کہیں تو بہت سی میمز بھی بنی تو ایک اس کی ویرییشن کچھ لیٹن امریکن تھنکرز نے بنائی ہے اور جن لوگوں نے کوشش کی ہے پوسٹ کولونیل سٹیڈیز میں کچھ تگو تاس کرنے کی یا ڈی کولونیالٹی کا جو سبجیکٹ ہے اس میں کچھ ایفرٹ کرنے کی تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ آئی تنگ ویر آئی ایم یعنی میں سوچتا ہوں جہاں میں ہوں تو انسان اپنے پیش و عقب سے بلکل ماورا نہیں ہو سکتا اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں یعنی ایک خاص طرح کی روٹڈ نیس بھی ہو جو روایت میں ہو جو تہذیب میں ہو جو تاریخ میں ہو جو ماضی میں ہو اور ایک خاص طرح کی ریلیٹڈ نیس بھی ہو یعنی جس دور میں وہ رہتا ہے اس کے ساتھ اس کی گفتگو اس کی فکر جو ہے وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی بلکل ابسٹریکشن میں گفتگو نہ کرنے لگے بلکل خلا میں گفتگو نہ کرے بلکہ ایسا لگے کہ کچھ مخاطبین ہیں گوشت پوست کے اور ان کے کچھ زندہ مسائل ہیں ڈاکٹر برحان احمد فاروقی صاحب مشہود مفکر بھی تھے اقبالی بھی تھے ان کی یہ کتاب ہے اس کا نام ہی یہی ہے قرآن مجید اور مسلمانوں کے زندہ مسائل تو یہ اہم بات ہے کہ جو زندہ مسائل ہیں جو مسلمان یا امت مسلمہ ان کا جو لفڈ ایکسپیرینس ہے اس کو سامنے رکھنا تو اس لحاظ سے بارحال علامہ اقبال کے بارے میں لبکشائی کرنے سے پہلے گویا انسان کو بہت سے علوم کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہونی چاہیے ایک مذاکرہ ہوا تھا بھارت ہی میں شاید ہوا ہوگا جس میں شمس الرحمان فاروق صاحب مرہوم اور نیر مسعود صاحب وہ شریک تھے اور بھی اصحاب علم موجود تھے تو وہاں پر فاروق صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ علامہ اقبال کے کلام میں اتنی تلمیہات ہوتی ہیں اتنے استعارے ہوتے ہیں کہ جب تک آدمی اس پورے بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہو تو اس کی صحیح تفہیم ممکن نہیں اس پر نیر مسعود صاحب جو اردو کے بڑے نقاد ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ علامہ اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں لغت سے زیادہ انسائیکلوپیڈیا دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی ایک معاملہ تو یہ ہے کہ انسان بار بار کوئی لفظ آیا ہے اس کو لغت میں دیکھے کہ اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے اس کی تشکیق کیا ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ علم ایک پوری تاریخ رکھتا ہے اور وہ جو لفظ ہے وہ ایک مصطلع ہے ایک پوری اسطلع ہے اس کی ایک خاص کونوٹیشن ہے تو گویا صرف لغت دیکھنا کافی نہیں ہوتا بلکہ انسائیکلوپیڈیا کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو جو آج کا موضوع ہے اقبال اور دانش حاضر اور جو ادارے کے دوستوں نے اس کے لیے جو پوسٹر بنایا اس میں جو شیر لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اس پر گفتگور سے ہم کچھ بات آغاز کرتے ہیں اقبال کہتے ہیں یہ ضرب کلیم میں ان کے یہ شیر موجود ہے کہ تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سہر قدیم گزر اس اہد میں ممکن نہیں بے چوب کلیم میں نے دیکھ رہا تھا کہ علامہ اقبال کے شائری میں چار مقامات پر دانش حاضر کی ترقیب استعمال ہوئی ہے یہ ایک مرکب اضافی ہے جو استعمال ہوا ہے ایک تو یہی شیر ہے جس کو سرعنوان بنایا گیا اس لکچر کا تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سہر قدیم گزر اس اہد میں ممکن نہیں بے چوب کلیم دوسرا شیر جو کہیں زیادہ مشہور ہے اس سے اور شاید اس اسطلاح کا استعمال جو وہاں پر ہوا ہے تو سب سے مشہور شیر اقبال کا اس حوالے سے وہی ہے کہ عذاب دانش حاضر سے با خبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیم اور یہ دو اردو اشار ہیں جس میں یہ دانش حاضر کا تذکرہ ہے دو فارسی اشار ہیں جس میں یہ ترقیب استعمال ہوئی ہے ایک جگہ وہ کہتے ہیں ہم اس کا کانٹیکس بھی دیکھیں گے فیلحال ابھی وہ شیر دیکھ لیتے ہیں کہ اور دوسرا شیر معروف ہے کافی دانش حاضر حجاب اکبرست دانش حاضر حجاب اکبرست بد پرستو بد فروشو بد گرست تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دانش حاضر کیا ہے علامہ اکبال کے ہاں جیسے جو پیرز آتے ہیں تو دانش کے ساتھ ایک پیر تو آیا ہے دانش اور بینش کہ جہاں میں دانش اور بینش کی ہے کس درجہ ارزانی تو دانش اور بینش کے ساتھ جب آتا ہے تو گویا بینش جو ہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہے یعنی جو دیدن اور دانستن میں فرق ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جس کا تعلق دیکھنے سے ہے اور ایک چیز جس کا تعلق سمجھنے سے ہے اور ایک پیر دانش کے ساتھ جو اکبال کے ہاں بار بار آتا ہے وہ دین و دانش ہے دین و دانش یہ ایک پیر آتا ہے مطائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکھی تو جہاں پر دین و دانش کے طور پر آتا ہے تو وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے دو روایتیں ہیں ایک روایت جو ہے وہ مذہبی روایت ہے جو وحی پر مبنی ہے جو پیغمبرانہ روایت ہے اور ایک جو ہے وہ جس کو ڈاکٹر برہای نامر فاروقی صاحب کہا کرتے تھے کہ انسانی اقل کا یا انسانی اقل کے زائدہ علوم یعنی انسانی سوچ فکر اور حواس کے جو زائدہ علوم ہیں اس سے جو علوم پروڈیوس ہوتے ہیں وہ گویا کیا ہیں وہ دانش ہیں گویا اور دین جو ہے وہ مذہبی روایت ہے یعنی ایک یہ ہے کہ اللہ اللہ نے کیا کہا اور خدا نے کیا کہا اور روایت کیا کہتی ہے اور مذہبی جو ہے وہی کیا کہتی ہے اور ایک یہ ہے کہ انسان نے کیا سوچا انسان نے اپنی اقل کے استعمال سے وہ کن نتائش تک پہنچا تو وہ بھی تو ایک حکمت ہے جو چلی آ رہی ہے ایک وزڈم اس کے بارے میں کہا جاتا ہے حکمت خالدہ ایک پرینیل وزڈم ہے اور وہ جو پرینیل وزڈم ہے اس میں یہ دونوں جل کر جاتے ہیں یعنی وہاں کوئی دوئی نہیں ہے دین اور دانش کی کیونکہ وہ جو دانش ہے وہ بھی اس دین سے انسپائرڈ ہے یہ تو ہر جدیدیت میں ہوا کہ دین اور دانش میں جیسے دوئی پیدا ہو گئی اور وحی اور عقل میں ایک بلا وجہ کا ٹکراؤ پیدا کرنے ہی کوشش کی گئی ورنہ تو زائری بات ہے یہ آپس میں سنکھ کرتی تھی نا دین اور دانش اب ویسے جو دانش ہے اس کا اگر آپ دیکھیں کہ بھئی دانش کسے کہتے ہیں تو ہوش، خرد، دانائی، عقل، سمجھ، گیان، درایت، فکر، علم اور آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں یہ جو سارے الفاظ بولے گئے ہیں اس کا بہت بیان ہے اور جگہ جگہ بیان ہے یعنی انسان اگر کبھی آپ غور کریں تو اس کی ایک بہت بڑی پونجی کیا ہے وہ علم ہے اور اگر علامہ اقبال کا جو نظام ہے نظام فکر، نظام مانا اس میں رکھ کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے علم اور عشق یہ دو گویا پولز ہیں اور وہ جگہ جگہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک جو انسان کا آپ سمجھ لیں وجود کی ایک بڑی بنیاد ہے وہ عشق ہے اور ایک بہت بڑی بنیاد گویا اس کے شعور کی وہ کیا ہے وہ علم ہے یعنی گویا وجود سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ عشق ہے اور شعور سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ علم ہے وہ دانش ہے اب یہ جو دانش حاضر ہے اس کو علامہ اقبال نے دانش فرنگ بھی کہا ہے دیکھیں یہ جو حاضر کا لفظ ہے یہ ایک لحاظ سے تو کوئی پریزنٹ کو بتا رہا ہے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو حاضر کا لفظ جو ہے وہ اضافی ہے وہ ریلیٹیو ہے ہر دور کا آدمی کہے گا کہ جی آج آج کے مسائل جدید مسائل یعنی آپ سمجھ لیں آج اگر ہم جو ہے وہ اکیسویں صدی میں ہے تو بارمی صدی میں جب کہا جائے گا کہ جدید تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی وہ گیارمی صدی کے نسبت جو ہے وہ جدید ہے لیکن علامہ اقبال کے ہاں جب وہ جدید یا جدیدیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ ایک خاص معنوں میں ہے اور وہ کیا ہے وہ ایک یورپین ہسٹوریکل ایکسپیڈینس ہے جس میں بہت سے تاریخی مراحل کی وجہ سے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا ہوئیں اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ انسان کے ہاں تین بڑے سوالات ہمیشہ سے رہی ہیں وہ تین سوالات ان کو تقدیری سوالات بھی کہا جا سکتا ہے ان کو وجودی سوالات بھی کہا جا سکتا ہے ایک اقبالی نے اسی کو بلکہ ایک جگہ بیان کیا کہ عالم از رنگیست تو بے رنگیست حق عالم جو ہے یہ رنگین ہے کیوں رنگین ہے اس وجہ سے کہ یہ عالم کسرت ہے جو عالم سورت ہوتا ہے وہ بائے نیسیسٹی عالم کسرت بھی ہوتا ہے تو عالم کسرت میں رنگہ رنگی ہوتی ہے بوکلمونی ہوتی ہے اور جو عالم حقیقت ہے وہ عالم وحدت ہوتا ہے اور وہ گویا بے رنگ ہوتا ہے تو کہا کہ عالم جو ہے وہ تو رنگ رنگ سے ہے اور جو حق کا جو ریالم ہے وہ کیا ہے وہ بے رنگ ہے تو چیست آدم چیست عالم چیست حق آدم کیا ہے آلم کیا ہے اور حق کیا ہے یہ تین سوالات ہمیشہ سے رہیں فلسفے کے ہاں بھی حکمت کے ہاں بھی یہ تین بڑے سوالات کہ حقیقت کیا ہے یا اگر آپ کسی ذات کو مانتے ہیں تو ذات حق کون ہے اس کا تعریف کیا ہے پھر دوسری بات کہ عالم کیا ہے یعنی کائنات کیا ہے اس کائنات کے بارے میں آپ کے کیا فائنڈنگز ہیں ججمنٹ ہیں اور نمبر تین کے آدم کیا ہے یعنی انسان کیا ہے تو اسی کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس سے یعنی ورلڈ ویو کی فارمیشن ہوتی ہے ورلڈ ویو کی فارمیشن جن تین بڑے سوالات سے ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ حق کیا ہے اور کائنات کیا ہے اور انسان کیا ہے تو ان تین سوالات کے جوابات ماں قبل جدیدیت یعنی جس دور کو ہم ہمارے ہاں کہا جاتا ہے میڈیول ایج یا میڈل ایجز اس میں جو پوری دنیا کی جتنے بھی جتنی بھی تہذیبیں تھیں ان کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ سب کی سب میٹا فیزیکل تھیں وہ ایک ماں آباد تبیعی اصل رکھتی تھیں یہ دنیا کی پہلی عالم گیر گلوبل سیولائزیشن ہے جس کا آغاز مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ رینیسان سے ہوا پھر اس کے بعد اس میں ریفورمیشن تھی پھر سائنٹیفک ریولوشن تھا پھر انلائٹنمنٹ تھی اس کے بعد پھر انڈسٹرل ریولوشن اور پھر اس کے بعد جو ڈیموکریٹک یا فرنچ ریولوشن اس میں ایک تبدیل ہی پیدا ہوئی اور لوگوں کی وہ جس کو رابرٹ بیلا نے بھی کہا اس سے پہلے ٹیک ویل نے کہا کہ لوگوں کی حیبٹس آف مائنڈ بدل گئیں حیبٹس آف مائنڈ بھی بدل گئیں حیبٹس آف ہارٹ بھی بدل گئے اور پہلے وہ چیز جو نگاہوں سے اجھل تھی جو عالم سورت سے ماورا تھی وہ زیادہ حقیقی تھی وہ زیادہ واقعی تھی وہ زیادہ وقی تھی وہ زیادہ بامانی تھی وہ زیادہ سمراور تھی اور یہ جو عالم آب و گل ہے یہ جو عالم سورت ہے اس کو کم تر سمجھا جاتا تھا اور اس کو بر تر سمجھا جاتا تھا یا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کائنات کی اصل اس کائنات سے ماورا ہے کسی اور عالم میں ہے تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال جب دانش حاضر کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کل کی دانش بلکہ موڈرن نالج موڈرن نالج کی بات ہو رہی ہے کہ جدید علم اور اس علم نے کچھ مسائل پیدا کیے ہیں اب وہ جو جدید علم ہے جس کو دانش حاضر میں کہہ رہا ہوں اس کو اقبال دانش فرنگ بھی کہتے ہیں ایک جو کہا ہے نا انہوں نے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف اب اس سے بات واضح ہو گئی نا کہ اب وہ جو دانش حاضر ہے وہ اصل میں دانش فرنگ ہے اور اس میں گویا ایک لحاظ سے علامہ اقبال ایک سینس آف ایلینیشن بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو دانش ہے اس دور میں میں رہتا ہوں اس میں جو ڈومیننٹ ورلڈ ویو ہے وہ میری تہذیب سے میری اصل سے میچ نہیں کرتا اور اس وجہ سے ایک سینس آف ایلینیشن ہے اور علامہ اقبال جو ہے وہ یہ بتا بھی رہے ہیں کہ بھئی میں جو ہوں وہ اس سے بچ گیا اس طرح وہ شیفتہ کا شیر ہے نا کہ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں اور جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے تو علامہ اقبال کا یہ بھی جیسے ایک اپنے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ ایک دعویٰ تھا اور ایک جگہ علامہ اقبال نے یہ کہا بھی ہے وہ میں شیر پڑھ دیتا ہوں کہ تلس میں اسر حاضر را شکستم کہ میں نے جو ہے وہ اسر حاضر کا جو جادو تھا اس کو میں نے توڑ دیا یعنی ایک بات تو میں نے عرض کر دی نا کہ اسر حاضر یا دانشے اسر حاضر سے کیا مراد ہے یعنی اس سے مراد جو انلائٹنمنٹ پروجیکٹ ہے جس کے بعد کائنات کو دیکھنے کا اور انسان کو دیکھنے کا اور حقیقت کو دیکھنے کا زاویہ بدل گیا بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ حق کیا ہے ذاتِ الہ کیا ہے حقیقت کیا ہے یہ سوال بالکل ہی جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کھڑے لائن لگ گیا اور پھر سوالات دو ہی رہ گئے کہ انسان کیا ہے اور کائنات کیا ہے اور اصل میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ موڈرنٹی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک تبدیلی یہ بھی تھی نا کہ اس کائنات کا جو سینٹر تھا وہ گوڈ کو سمجھا جاتا تھا یعنی یہ کائنات گویا تھیو سینٹرک تھی خدا مرکز تھی اس کو جو ہے گویا انتروپو سینٹرک کر دیا اس کو بشر مرکز بنا دیا کہ انسان بنیاد ہے ٹھیک ہے نا وہ جو میں اس نے کہا نا ایک شاعر نے کہ the proper study of mankind is mankind the proper study of mankind is mankind بہی پہلے یہ سوال ہوتا تھا کہ انسان کیا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہمیں کیا پتا انسان کیا ہے جسے نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ بتائے گا نا تو انمیر نے کہا کہ الا یعلم من خلق کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے تو ہمیں کیا پتا ہم تو انسانوں میں رہتے ہیں نا جس طریقے سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اگر آپ کو جاننا ہے تو اس کے لیے ایک objective view آپ کو چاہیے ایک فاصلے سے دیکھ سکیں یعنی جس طرح ہر زبان میں اس طرح کی کہاوتیں موجود ہیں نا کہ مچھلی سے نا پوچھنا کہ پانی کیا ہوتا ہے مچھلی تو پانی میں رہتی ہے تو انسان اپنے بارے میں جو بھی رائے قائم کرے گا نا وہ اضافی ہوگی اور وہ اس کے اندر کوئی نکوئی اس کی عصبیت آ جائے گی اور آپ کو معلوم ہے نا کہ یہی جو بات تھی کہ ایک خاص دور کے مغربی مفکرین نے انسان کو یا self کو یا ego کو جس طرح define کیا اس کے خلاف ایک بغاوت ہوئی ہے جس کو پھر post modernism کہا جاتا ہے ماں بعد جدیدیت کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک خاص طرح کا کچھ لوگوں کا تصور انسان اس کو universalize کیا گیا اس کو تمام انسانوں پر ٹھوسا گیا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ خدا نے بتایا ہے نا وحی کے ذریعے پتہ لگ جائے گا کہ انسان کیا ہے یعنی خدا کیا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کائنات کیا ہے وہ مخلوق ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا انسان کیا یہ بھی معلوم ہو جائے گا یعنی ذات حق کیا ہے وہ اللہ ہے اس کے یہ صفات ہیں وہ خالق ہے اور انسان اور کائنات ایک لحاظ سے تو ہم اصل ہے نا اور ہم اصل کا کیا مطلب ہے دونوں ہی مخلوق ہیں کائنات بھی مخلوق ہے اور انسان بھی مخلوق ہے تو لیکن بہرحال پھر آہستہ آہستہ انسان کی ڈیفینیشن بدلنے لگی کہ انسان یہ ہے انسان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور کائنات یہ ہے اور آپ تو معلوم ہے آپ کو کہ بہت سے جو سائنٹیفک ریشنلزم ہے یا آپ سمجھ لیں کہ پچھلی دو صدی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں تو اب عام طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کائنات کہاں سے آئی ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کیا ہے تو اس کا وہ آپ کیمیائی تجزیہ کر لیں گے مادی تجزیہ کر لیں گے بائیولوجیکل تجزیہ کر کے بتا دیں گے وہ یہ ہے وہ ایک امبار مادہ ہے مادے کا امبار ہے اور انسان کیا انسان بھی ایسے ہی ہے انسان میں اور ہیوانوں میں کوئی جوہری اصلی ایسنچل فرق نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ گویا کائنات کہاں سے آئی اس کا ایک جواب گویا بگ بینگ سے دینے ہی کوشش کی گئی بگ بینگ سے ہوا ہے اور اس میں بس یہ اس سوال کو بہت سے لوگ پسے پوش ڈال دیتے ہیں کہ if there is a there was a big bang so there should be a big banger بگ بینگر بھی ہونا چاہیے لیکن بہرحال بگ بینگ کو ماننے والے بہت سے تھیسٹ ہیں بہت سے ایتھیسٹ ہیں تو کیا بھی ایک حادثے کے نتیجے میں کائنات جو ہے وہ بس وجود میں آگئی اور پھر انسان کہاں سے آیا انسان ایک وہ جو داروینین ایولوشن کا تصور ہے کہ ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بنیادی آرگن جو ہے وہ یونی سیلول آرگن سے ہوا پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر انسان یعنی بندر کی ایک شکل بنی اور بندر سے پھر انسان جو ہے وہ بن گیا تو یہ جوابات انہوں نے دے دیئے نا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کسی وحی کی کمک کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے بس پر ہی سب کچھ کریں گے یعنی غالب کے بارے بہت سے لوگوں نے کہا مرزہ غالب کے بارے میں کہ وہ ایک جدید شاعر تھے تو ان کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنس موجود تھا یعنی اپنی ہستی سے ہو جو کچھ کے ہو آگئی گرد نہیں غفلت ہی صحیح تو اپنی ہستی سے ہو جو کچھ ہو تو یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ بس انسان اب کیا ہے وہ ایک آٹانومس بینگ ہے انسان ایک سیلف ڈیپینڈنٹ وجود ہے انسان کے بارے میں روایتی تصور کیا تھا کہ وہ ایک تھیونومس بینگ ہے وہ ایک گاڈ ڈیپینڈنٹ بینگ ہے لیکن اب یہ کیا ہے کہ وہ آٹانومس بینگ ہے تو یہ ہے دانش حاضر اور یہ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے علامہ اقبال اس کی نیگٹیف کونوٹیشن رکھ رہے ہیں اس پر راضی تو نہیں ہے عذاب کہہ رہے ہیں عذاب دانش حاضر صبح خبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل اور علامہ اقبال کو یہ بڑا ایک ایج حاصل ہے یعنی علامہ اقبال کو ہمارے ہاں محاورے کے مطابق کوئی کٹ ملا تو نہیں تھے کہ وہ سیالکورٹ کے کسی قسمے میں بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ باتیں کرتے رہیں انگریزوں کے بارے میں کافروں کے بارے میں یہود و نصارہ کے بارے میں جیسے ایک ہوتا ہے کلیشیز بنے ہوتے ہیں یہ علامہ اقبال نے تو جدید تعلیم حاصل کی علامہ اقبال جو ہے وہ تو انگلینڈ بھی کیمبرج میں پڑھے پھر اس کے بعد میونکھ یونیورسٹی میں ہائیڈلبرگ میں وہاں پڑھے اور وہاں سے آلہ ترین ڈگرییاں حاصل کی تو علامہ اقبال کے لیے سب جو ہے وہ شنیدن نہیں ہے وہ دیدن ہے اور علامہ اقبال بار بار اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی میرے لیے یہ ایکسپیرینس ہے یعنی کوئی اور آدمی جو ہے وہ سکتا ہے مغرب سے لوگ ہو کے آتے ہیں نا آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کے بارے میں ابتدائی خبریں جو ہیں وہ سفر ناموں میں سفر نامچوں میں ملتی تھی کہ جناب فلاں صاحب آئے وہاں سے اور آ کر انہوں نے جو ہے کچھ اپنی رودات سنائی آج تو ہر مسئلہ ایسا ہے نا کہ اب فیزیکلی جو فیزیکل باؤنڈریز ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں یعنی مڈرنیٹی کو کچھ لوگوں نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ یہ اس میں ٹائم سپیس جو کامپلیکس تھا نا وہ اس میں رپچر پیدا ہو گیا یعنی ٹائم سپیس کا جو تصور ہے وہ بالکل بدل گیا ہے اب تو ایک بچہ بھی جو ہے وہ اپنے جو سمارٹ فون ہے اس کی سکرین پہ پوری دنیا کو بیک وقت بیک آن دیکھ سکتا ہے اور وہ ایونٹس جو وہاں کی لوگوں کی اکثریت ابھی نہیں دیکھ رہی ہوتی وہ یہاں بیٹھ کر کسی قصبے میں جہاں اس کو وائی فائی کی سہولیت جو ہے مجسر ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے لیکن اقبال کے دور میں تو ایسا نہیں تھا نا اقبال کے دور میں تو وہاں سے لوگ یہاں آتے تھے اور خاص طور پر ہمارے ہاں تو کیونکہ مغرب کا ایکسپیرینس اقبال کے علاوہ اور بھی جو لوگوں پر تھا وہ تو کلونیل ایکسپیرینس تھا نا یعنی وہ تو آئے ہیں گویا توپ تفنگ کے ساتھ آئے ہیں اور وہ آئے ہیں حملہ آور بن کر اور انہوں نے قبضہ کیا ہے اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ جو مسلم امت ہے ان کے ہاں جو کالونائزیشن ہوئی ہے اس کے ذریعے ہمارے ہاں جو مڈرنٹی آئی ہے وہ تو گن پوائنٹ پہ آئی ہے نا وہ تو جبر سے آئی ہے یعنی انسانی تحذیبیں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتی ہیں ثقافتی لین دین بھی ہوتا ہے زبان کا بھی ہوتا ہے اور چیزوں کا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو ہم پر گویا ٹھوسا بھی گیا نا بہت کچھ لیکن میں یہ اس کر رہا ہوں کہ یہ جو عذاب دانشے حاضر ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں ہوں اور پھر میں نے مجھے شیر آپ سے کہا تھا نا کہ علامہ اقبال کے ہاں ایک خاص طرح کی ڈیرنگ ہے علامہ اقبال جن مغربی مفکرین سے بہت متاثر تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ فریڈرک نٹشی بھی ہے تو نٹشے کے ہاں ایک خاص طرح کی ڈیرنگ ہمیں ملتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہا کرتا تھا کہ آئے ہیں میں ڈائنمائٹ میں جو ہوں میں ایک ڈائنمائٹ ہوں میں تو جو پرانے جو سٹرکچرز ہیں سارے میں ان کو توڑ رہا ہوں لیکن وہ تو کیا تھا کہ پرانے جو روایتی سٹرکچرز ہیں اس کو میں توڑ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹرانس ویلیویشن آف آل ویلیوز تمام جو روایتی جو موریلٹی ہے میں اس سے ماورا ہونا چاہتا ہوں دیکھیں وہ اب شیر مجھے یہاں مل گیا لکھا ہوا کہتے ہیں تلسم علم حاضر را شکستم ربودم دانو دامش گسستم کہ میں نے وہی جس کو دانش حاضر کہہ رہے تھے جس کو دانش فرنگ کہہ رہے تھے اس کو یہاں کیا کہہ رہے ہیں علم حاضر تو جو علم حاضر کا تلسم ہے اس کا جو اب دیکھیں سہر کا لفظ ہم نے اس شیر میں بھی پڑھا اور افسوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں جگہ جگہ جادو کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں تلسم کا لفظ استعمال کرتا ہے ابھی اس پہ بھی میں کچھ بات ارز کرتا ہوں کہ تلسم کی بات میں کیا پہلو ہے تو کہہ رہے میں اسر حاضر کا جو تلسم ہے میں نے اس کو توڑ دیا ہے جس منٹل کر دیا ہے اور میں اس کے داناؤ دام سے نکل آیا ہوں یعنی اس کا جو دام ہے نا اور دام ہم رنگ زمین ہے جدیدیت کا یا موڈرنٹی کا یا موڈرن علم کا یا وہ دانہ ہے دانہ ڈالتا ہے اور اسی طریقے سے وہ جال ڈالتا ہے اور لوگ اس کی جو ہے اس میں آ جاتے ہیں مجھے اقبال نے کہا نا کہ آہ مکتب کا جوانِ گرم خون آہ مکتب کا جوانِ گرم خون تو ساہرِ افرنگ کا سیدے زبون یعنی ہمارے جو مکتب کا جو ہے وہ نوجوان ہے جس کا خون گرم ہے جس کے اندر ایمبیشن ہے جس کے اندر ایک پیشن ہے وہ کیا ہے وہ بنیادی طور پر ساہرِ افرنگ کا بلکل اب پھر وہ لفظ دیکھیں نا ساہر جادوگر جو افرنگ کا جادوگر ہے اس کا ایک گرہ پڑھا شکار ہے اور صورتحال کہاں تک ہو چکی ہے کدھر تک وہ انفلوینس کر چکا ہے اب دیکھیں نا ہمارے ہمیں جو ہے اقبال کے زمانے میں تو کولونائزیشن پولٹیکل بھی تھی نا اب تو ہم فورٹیز میں ففٹیز میں سکسٹیز میں عالم اسلام ڈی کولونائز ہو گیا نا لیکن ڈی کولونیلیٹی نہیں ہوئی یعنی ابھی تک ہم گیا ان کے اسیر ہیں اور وہ جو ڈی کولونائزیشن آف مائنڈ جو پہلے باڈی کا پروجیکٹ ہوتا ہے پھر وہ مائنڈ اور ہارٹ تک آتا ہے اور کہاں تک وہ پہنچ گیا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ گرچے مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے گرچے مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس اس کا تو سانس بھی اپنا نہیں ہے یعنی اس کے کپڑے اپنے نہیں اس کی زبان اپنے نہیں اس کا ہیر سٹائل اپنا نہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو کتابیں وہ پڑھتا ہے جو جو موویز وہ دیکھتا ہے جو سکرین پر جو کچھ دیکھتا ہے یہ کیا ہے سب فرنگ سے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی تو سانس بھی وہی سے مستعار ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نکل آیا اور کہا کہ خدا دانت کے مانندے براہیم بے نارے اوچے بے پروا نشستم وہ جو آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل یہاں کہہ رہے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ ابراہیم کی مانند میں اس علم حاضر کی جو جہنم ہے علم حاضر کی جو آگ ہے اس میں ابراہیم کی طرح بے پروا بیٹھا ہوں اور جو اقبال نے ایک اور جگہ کہا نا کہ یہ جو زمانہ ہے یہ بد قدا ہے اور اس کو یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ سنم قدا ہے جہاں اور ایک اور جگہ کہا ناں جو ہے دنیا سنم قدا ہے اور تمہارے لیے ابراہیم جیسا بننا تمہیں چاہیے ابراہیم کیا تھے وہ آئیکونو کلاس تھے وہ بد کو توڑنے والے تھے جبکہ ابھی ہم نے شیر پڑا ہے کہ دانش حاضر ہجاب اکبر است یہ موجودہ دانش ہے موجودہ وزڈم کے نام پر جو انفرمیشن آپ کو دی جاری ہے یہ کیا ہے ہجاب اکبر ہے سب سے بڑا ہجاب ہے کس چیز کے لیے ہجاب حقیقت کو دیکھنے کا حق کو دیکھنے کا یعنی اس کا جو علامہ اکبال نے اپنے خطبات میں بھی کہا ہے نا کہ یہ جو موجودہ ویسٹرن سیولیزیشن ہے اس کا جو گلٹرنگ ایکسٹیریئر ہے یہ آنکھوں کو چکا چوک چوند میں ہو جاتی ہیں اس سے آنکھیں اور جو اکبال نے ایک اور جگہ کہا نا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی اس دانش سے اس علم سے جو تہذیب پیدا ہوئی ہے کہا کہ اس سے اس کی چمک دمک سے جو ہے وہ تہذیب حاضر کی چمک دمک سے نگائیں خیرہ ہوتی ہیں لیکن بات کیا ہے یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے یہاں کہہ رہے ہیں کہ دانش حاضر ہجاب اکبرست بت پرستو بت فروشو بت گرست ابراہیم کون ہے بت شکن اور یہ جدید علم کیا ہے یہ بت جو ہے بناتا ہے بت بیچتا ہے ٹھیک ہے اور بتوں کی پوجا کرتا ہے اور اسی کام میں لگا ہوا ہے آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں مشرق کہلیں ایشیا کہلیں کولونیل ورلڈ کہلیں امت مسلمہ کہلیں ان کے آئیڈیلز کون ہیں یعنی وہ آئیڈیلز جو کے آئیڈل بن چکے ہیں یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ ریالٹی شو ہوتے ہیں وہاں سے چلے امریکن آئیڈل ٹھیک ہے اس کے بعد پھر عرب آئیڈل پھر انڈین آئیڈل پھر پاکستانی آئیڈل تو وہ جو جو آئیڈیلز بنا کے دیے جا رہے ہیں جو بت بن چکے ہیں جو خدا کی جگہ حاصل کر چکے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے اب میں چند باتیں ارز کرتا ہوں کہ یہ جو دانش حاضر ہے اس کے اوصاف کیا ہیں ایک بڑا جو وصف ہے اس دانش حاضر یا علم حاضر کا وہ ہے یقین سے محرومی یقین سے محرومی تو یقین پیدا کر ہے غافل کہ یقین جو ہے وہ ہم سے جاتا رہا اور اقبال نے کہا وہی دیری نہ بیماری وہی نامحکمی دل کی یقین کب آتا ہے جب دل ڈھل مل کر جاتے ہیں دل کے لیے کوئی انکر نہیں رہتا دل کے لیے جو ہے وہ کوئی مستقل مرکز نہیں رہتا کیونکہ ان کیا مسئلہ یہی ہے انسان کو مرکز بنانے کا مطلب ہے اصل میں کہ ہر چیز فلکس میں چلی جائے کیونکہ انسان خود ہر لہزہ لہزہ جو ہے کائنات کو مرکز بنائیں گے انسان کو مرکز بنائیں گے یہ دونوں فلکس میں رہتے ہیں جو ہرکلائٹس نے کہا تھا نا کہ بھئی ہر چیز جو ہے گویا فائر کی آگ کی بنیاد پر کائنات جو ہے اس کی بنیاد آگ ہے اور ہر چیز فلکس میں ہے تو انسان تو بدلتا رہتا ہے مجھے اقبال نے کہا نا کہ لہزہ بدلتے رہے یعنی وہ خیرد کے تصورات بدلتے رہے یعنی لینن جب خدا کے حضور میں پہنچا ہے تو وہاں جا کر جو پلی لی ہے نا اس میں اس نے یہ بات کہی ہے یہ شیر بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے ہر دم متغیر تھے خیرد کے نظریات خیرد کے نظریات بدلتے رہتے ہیں اور چونکہ جدید مغربی تہذیب ہے اس نے خیرد پر بہت توجہ دی اسی وجہ سے اس کے ہاں سٹیبلیٹی نہیں ہے اس کے ہاں تبدیلی آتی رہتی اور اس کو اقبال نے ایک اور جگہ پر کہا نا کہ تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے اس کا کوئی حرم ہی نہیں ہے اس کا کوئی سینٹر ہی نہیں ہے اور حرم کے ساتھ وحی کا تعلق بھی ہے پیغمبروں کا تعلق بھی ہے جیسے ہی آپ حرم کی بات کریں گے تو ابراہیم ذہن میں آئیں گے لیکن اصولی طور پر تو نوح بھی ذہن میں آنے چاہیے آدم بھی ذہن میں آنے چاہیے ٹھیک ہے پیغمبرانہ روایت ہے نا تو وحی میں آپ دیکھ لیں اللہ کی بات جو ہے وہ نہیں بدلتی اکبر کا ایک شعر ہے نا کہ ہر چند فلسفے کی چنا اور چنی رہی لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی تو فلسفے میں تو ایک میں تعلق بھی لوں فلسفے کا ایک ایک سکول کے اندر دس دس بیس بیس ویرییشنز ہوتی ہیں یعنی ایک ہی سکول کو ماننے والے دو مفکرین کے سورا پس میں نہیں ملتے لیکن پیغمبروں کی بات سیدنا نوح سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی بات ہے کیوں وہ اللہ کی بات ہے نا اور وہ کیا ہے وہ عالم حقیقت سے آیا ہے کہ وہ عالم کل ہے اس کا کلام ہے اس ویسے اس میں ایک ثبات ہے جبکہ یہاں پر کیا ہے یقین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اب دیکھیں علامہ اقبال کی جو ایک بہت بہت اہم جو اقبال کا کلام ہے والے جبریل میں پیر و مرید اب وہ پیر و مرید میں جو ہے مرید ہندی ایک سوال کرتا ہے اور پھر جو جو ہے پیر رونی اس کا جواب دیتا ہے تو آپ دیکھیں اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس چشم بینہ سے ہے جاری جو اے خون علم حاضر سے ہے دین زارو زبون وہی علم حاضر وہی دانش حاضر وہی دانش فرنگ کہتے ہیں جو آدمی جو ہے وہ دل بینہ رکھتا ہے اور چشم بینہ رکھتا ہے اس کے چشم سے تو خون کی ندیاں جاری ہیں یعنی بہت سے لوگ ہوں گے اقبالی کے دور میں جو بہت بہت خوش ہو رہے ہوں گے بہت کارل مارکس تھا اس نے کہا تھا نا کہ بھئی جب اس کو معلوم ہوا کہ بھئی انگریزوں نے جو ہے وہ کالونائز کر لیا ہے انڈیا کو تو بہت خوش ہوا وہ اور اس نے کہا کہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہت کم تر درجے پہ تھے انسانیت کے اور اب تک جو لوگ ان پر انویڈر بن کے آئے وہ بھی پرمیٹیف ٹائپ لوگ تھے جبکہ اب جو ہے وہ انگریز بہادر جو آیا ہے تو ان کے ہاں چونکہ روشن خیالی ہے ان کے ہاں جو ہے وہ روشن فکری ہے اور اقلیت ہے اور انسانیت ہے وغیرہ وغیرہ تو اب چلیں اچھا ٹھیک ہوا ہے کہ یہ لوگ بھی تھوڑا اپ لفٹ ہو جائیں گے یہ لوگ بھی جو ہے اپنی جو ادم بلوغیت ہے یا نابالغیت کی جو حالت ہے اس سے نکل کر یہ بھی کچھ میچور ہو جائیں گے جس کو ایمینویل کانٹ نے کہا تھا نا کہ انلائٹنمنٹ کہتے کسے ہیں روشن خیالی کسے کہتے ہیں اس نے اپنے مضمون کے بالکل پہلا پیلگراف میں کہا کہ اصل میں انسان نے اپنے اوپر جو خود ساختہ ایک نابالغیت اور تکلید اور آپ سمجھ لیں بے سمجھی کو جو تاری کیا ہوا ہے آیت کیا ہوا ہے اس سے نکلنا تو گویا اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ وہ بہت ترقی ہوگی اور بہت سے لوگ آج بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کولونائز نہ ہوتے تو ہم بہت برے حالت میں ہوتے ہمیں تو جو ہے وہ ان کو دعائیں دینی چاہیے جھولی اٹھا اٹھا کے کہ انگریز بہادر یہاں آیا اور اس نے آ کر کچھ نہ کچھ ترقی کر دی کچھ ڈیولپمنٹ کر دی تو بہت سے لوگ اس پر بغلے بجا رہے ہیں بہت سے لوگ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی انگریزوں نے آ کر جو ہے وہ یہاں پہ ٹرین کی پٹری بچھار دی اور یہاں پہ نہدی نظام بنا دیا اور جو دیکھنے والی آنکھ ہے اور جس آنکھ کے پیچھے ایک دل بینا بھی ہے اس سے تو جو ہے وہ خون کی ندیاں جو ہے وہ دوان ہے اور سبب کیا ہے کہ علم حاضر سے ہے دین زاروں زبوں دیکھیں علم اور دین میں تو کوئی دوئی نہیں تھی نا میں نے ابھی ارس کیا ہے کہ دین و دانش دین و دانش تو ایک پیر تھا لیکن موڈرنٹی نے ویسٹرن سیولائزیشن نے کیا کیا ہے کہ اس کو اس میں دو لختی پیدا کر دی اس میں کانفلٹ پیدا کر دیا ٹھیک ہے اس کو اٹ آرڈز بنا دیا ایک دوسرے کے ساتھ تو کہا علم حاضر سے ہے دین زاروں زبوں اب جب یہ بات کی تو پیر کیا جواب دیتے ہیں پیر رونی کہتے ہیں علم را برتنزنی مارے بود علم را برجازنی یارے بود علم علم کا فرق ہے نا یہ علم جو ہے وہ وحی سے بالکل مستغنی ہے بلکہ وحی کے آپوزٹ کھڑا ہوا ہے اور یہ وہ علم ہے جس کی ساری رسائی تن تک ہے جسم تک ہے باڈی تک ہے یعنی میٹر تک ہے اقبال آبادی جو اقبال کے ایک اور مرشد ہے نا اقبال نے دو مرشد بتائیں اپنے ایک قریب کے مرشد جن سے ملاقات بھی تھی اور جو اردو میں کہتے تھے وہ اقبال آبادی ہیں اور ایک مرشد جو ہے وہ مرشد اقصہ کہلیں ذرا دور کے وہ کیا ہیں وہ مورد روم ہے تو اقبال نے بھی یہی کہا نا کہ خود بھی اور دور بھی تک ان کی بس اوقات ہے یہ جو جدید علم ہے اور جو جدید سائنس دان ہے ان کی اوقات کتنی ہے خود بھی اور دور بھی تو کہا کہ ایک علم وہ ہے کہ جو بس تن تک آپریٹ کرتا ہے جو اس کا ڈومین ہی تن ہے اور جو اصل میں موردرن سائنس کا موضوع ہے اور پھر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس علم کو جو سائنس تھی اس کو ایک عقیدے جیسی چیز بھی بنا دی گئی ہے جس کو وہ کہتے ہیں سائنٹیزم ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں اصل میں سائنس تو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو سائنٹیزم ہے دنیا کو جاننا میٹر کو جاننا کائنات کو جاننا اس کا جو علم ہے وہ سائنس ہے اور سائنٹیزم میں ایک عقیدہ ہے وہ عقیدہ کیا ہے کہ جو کچھ دکھتا ہے بس یہی ہے یعنی انٹالوجیکلی بس جو کچھ دکھتا ہے میٹر ہی آخری عقیقت ہے اور اپسٹیمولوجیکلی جب میٹر آخری عقیقت ہے تو اس کو جاننے کا ذریعہ حواس اور عقل ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ سائنس مورڈرن سائنس میں جب آدمی بھی اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہے آہستہ آہستہ وہ سائنٹیزم سے بچ نہیں پاتا ہسٹن سمیت بڑے صاحب علم آدمی ہیں انہیں کئی کتابیں لکھی ہیں اس پر مورڈرن ورلڈ ویو میں اور ٹریڈیشنل ورلڈ ویو میں کیا فرق ہے تو اپنا ایک واقعہ وہ ذکر کہیں کر رہے تھے مجھے یاد نہیں کہ اس کتاب میں پڑھا کہ میں کہیں ہے وہ تو سائنس تھی اور سائنس کو سائنٹیزم بنا دیا گیا تو ہسٹن سمیت کہتا ہے کہ اس پروفیسر نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ برادر سائنس is سائنٹیزم یعنی اب موجودہ دور جو ہے نا اس میں یہ گیپ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے یعنی جو لوگ بہت زیادہ سائنس میں انڈلج کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ فیزکس سے بڑھ کر میٹا فیزیکل معاملات میں بھی سائنس کے جو میتھڈ ہے نا اس کو جو ہے وہ حکم بنا لیتے ہیں اس کی جو ہے ججمنٹ کو قبول کر لیتے ہیں تو اور یہ کیا ہے ایک تو یقین سے محرومی ہے اس کا سبب کیا ہے کہ اس کی رسائی ظاہر تک ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علم حاضر پیش آفل در سجود علم حاضر وہی دانش حاضر یہ کیا کرتا ہے آفل کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے کتنا اچھا لفظ ہے آپ دیکھیں بار بار ابراہیم سیدنا ابراہیم کی جو تشبیح ہے نا وہ بہت استعمال کرتے ہیں ایک تو موسیٰ کی تشبیح ہے سیدنا موسیٰ جو ہے چوب کلیم تور سینہ اور پھر ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے بہت سی تلمیہات استعمال کرتے ہیں تو سیدنا ابراہیم کا پورا واقعہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کی تو اس میں انہوں نے جو ہے پہلے ستارے کو دیکھا اور قوم سے کہا کہ دیکھو بھئی یہ بڑا چمکدار ہے میں اس کی پوجا کرتا ہوں جب صبح ہوئی رومانت پڑ گیا تو کہا بھئی میں تو لا احب العافلین میں زوال آمادہ گم ہونے والے پستی میں جانے والے ڈوب جانے والے سے محبت نہیں کرتا پھر چاند کے ساتھ بھی یہی ہوا پھر سورج کے ساتھ بھی یہی ہوا تو کہا لا احب العافلین تو اور کہا کہ انی وجہت وجیہ للری فتر السماواتی والعظم لیکن کہتے ہیں علم حاضر کیا ہے وہ آفل کے آگے سجدہ ریز ہے آفل کیا ہے یہ جو آبجیکٹس ہیں کائنات کی جو ساری کی ساری جن کے لیے فنا ہے یہ سب موٹل ہے نا انسان بھی موٹل ہے کائنات بھی موٹل ہے جو ایٹرنل ہے وہ ذات حق ہے تو کہا علم حاضر ڈوب جانے والی چیزوں کے سامنے جھک جاتا ہے اور بھی فضود و یقین از دل ربود ہاں شک بے فضود یہ علم حاضر کیا کرتا ہے یہ شک پیدا کرتا ہے شک کی افضونی کرتا ہے اور یقین کو دل سے لے جاتا ہے اب دیکھیں جو میں نے ارز کیا ہے کہ دانش حاضر یا علم حاضر کا ایک بڑا وصف کیا ہے کہ وہ یقین سے محروم کر دیتا ہے اور وجہ کیا ہے چونکہ وہ اب دیکھنے علم حاضر میں بھی ایک ایک دوئی ہے ایک پن ہے اس لفظ کے اندر علم حاضر کا ایک مطلب تو ہے present knowledge اور ایک علم حاضر کا مطلب ہے حاضر کا علم حاضر و موجود کا علم ٹھیک ہے جو اس کے اندر رہے اس سے ماورا نہ جائے تو علم حاضر میں بھی یہ دونوں مطلب ہے زومانہ ہے موجودہ دور کا علم اور حاضر جو چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں جو visible ہیں ان کا علم یہ کیا کرتا ہے یہ شک پیدا کرتا ہے اور یقین کو دل سے دور کر دیتا ہے اور یقین کیا چیز ہے بے یقین رہا لذت تحقیق نیست جو آدمی یقین نہیں رکھتا نا اس کے اندر لذت تحقیق نہیں ہوتی بے یقین رہا قوت تخلیق نیست اور بے یقین جو ہے اس کے اندر قوت تخلیق بھی نہیں ہوتی یعنی نہ اس کے اندر لذت تحقیق ہے نہ اس کے اندر قوت تخلیق ہے دیکھیں ویسٹ نے کیا کیا ویسٹ نے اصل میں یقین کے نئے اوبجیکٹس پیدا کیے انہوں نے بھی آپ کو معلوم ہے تحقیق کہتے بہت کی تخلیق بھی بہت کی اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی گیجٹس ہم استعمال کرتے ہیں اور ہی طریقے سے سائنسز ہیں اور ہیومن سائنسز ہیں سوشل سائنسز ہیں نیچرل فیزیکل سائنسز ہیں ان سب میں جو علم پروڈیوس ہو رہا ہے وہ مغرب کا تخلیق کردہ ہے نا لیکن کیا ہے کہ ان کو یقین ہو گیا نا کچھ اصولوں پر یعنی اس کائنات پر یقین ہو گیا اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کائنات سے ماورہ کچھ نہیں ہے یہی دنیا ہے اس کی راحتیں ہی اصلی ہیں اور اب ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ سہولت والا اور تعیش والا اور تلزز والا بنانا ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ انہوں نے پیدا کی ہے تو پھر لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا کہ ہم تو ایک میٹا فیزیکل تہذیب رکھتے ہیں نا ہم تو ایک الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں ہمارے مسئلہ یہ ہو گیا کہ چیزیں ڈھل مل ہو گئیں اقبال کیا کہتے ہیں بے یقین را راشہ 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 اندر دلست نقش نو آوردنے او را مشکلست کہتے ہیں کہ بے یقین جو ہوتا ہے نا اس کے دل میں راشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا دل دھل مل ہو جاتا ہے اس کے دل میں جو ہے وہ تیقن نہیں رہتا مضبوطی نہیں رہتی اور پھر اس کے لیے نئے نئے نقش بنانا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ارض خدی دورستو رنجورستو بس وہ جو خدی ہے انسان کی حقیقت ہے جس کو علامہ اقبال لکھ جا کہتے ہیں کہ نکتے نوری کے نام او خدیست زیر خاکے پا شرار زندگیست کہ وہ جو خدی ہے وہ کیا ہے وہ نکتے نوری ہے ایک ڈیوائن سپارک ہے جس کا نام خدی ہے اور ہمارے اس جو مٹی ہے مٹی کے جو آپ سمجھ لیں امبار ہے اس کے اندر شرار زندگی موجود ہے تو کہتے ہیں کہ خدی سے آدمی دور ہو جاتا ہے اور رنجور ہو جاتا ہے رہبر او زوک جمہو رستو بس جب وہ یقین سے محروم ہو جاتا ہے کوئی میٹا فیزیکل انکرنگ اس کی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو اس کا رہبر ہے وہ زوک جمہور بن جاتا ہے بس لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں اور عام آدمی کیا چاہتا ہے پھر وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور پھر ایک اور جلال اقبال کہتے ہیں مقام شوق بے صدق و یقینیست وہ جو مقام شوق ہے جس کا اقبال بار بار ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے ہاں جو سب سے بڑی قوت ہے وہ عشق ہے اور وہ عشق وہ ہے جو پیشن بنتا ہے ٹھیک ہے جس کو شوق بھی وہ کہتے ہیں کہا کہ جو مقام شوق ہے جو انسان کی میراج ہے یہ بغیر سچائی کے اور یقین کے ممکن نہیں ہے لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ یقین حاصل کیسے ہوگا کیا انسان اپنی جو ایویلیبل ریسورسز ہیں اس کے پاس انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس کی بنیاد پر یقین حاصل کر سکتا ہے اب دوسرے مصرے میں ایک بال بتا رہے ہیں یقین بے صحبت روح الامینیست یقین جو ہے وہ روح الامین کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں اور روح الامین کیا ہیں ان کا تعلق عالم امر سے ہے اور وہ وحی کے کیریر ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کہاں سے ملے گا یقین اللہ کی کتاب سے ملے گا وہ قرآن سے ملے گا ٹھیک ہے اور جو زفر علی خان کا شیر ہے نا کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے اور ڈھونڈے سے ملے گا آقل کو یا کاری کو وہ قرآن کے سیپاروں میں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں اسی جو ہم نے پیرو مرید ہم نے پڑھی تھی اس کا میں نے ابتدائی شیر پڑھا تھا اسی میں آگے جا کر دوبارہ ایک اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہیں دیکھیں پریشانی آئے پیرو مرید کیا ہے کہ موڈرن ایج کی وہ موڈرن ایج جو ابھی بھی پجمردہ نہیں ہوا یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ علامہ اقبال یہ جو شائری کر رہے ہیں اس میں سے ایک کچھ شائری کو تقریباً آپ سمجھ لیں سوا سو برس ہو گئے کچھ کو کم از کم سو برس ہو گئے وہ ابھی تک پجمردہ نہیں ہیں کیوں نہیں ہے کہ وہ اثر حاضر وہ دانش حاضر وہ تلسم حاضر آج تک آپریٹیو ہے بلکہ کہیں زیادہ افیکٹیو ہے یعنی اس کے اندر کوئی بوسیدگی نہیں اقبال کے ریلیونس کا ایک سبب یہ بھی تو ہے نا ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ میٹا فیزیکل جو ہے وہ مضامین بیان کرتے ہیں جو آدمی میٹا فیزیکل مضامین بیان کرتا ہے وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مسائل بڑے ہیں وہ مضامین بڑے ہیں لیکن ایک اور وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جس دور کو اقبال چھوڑ کر گئے تھے وہ اور زیادہ مینگنیفائی ہو گیا ہے وہ اس کے اثرات اور زیادہ آگمنٹڈ ہو گئے ہیں اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و قرب یعنی میں نے تو یہاں کے علوم بھی پڑھ لیے روایتی بھی پڑھ لیے مغربی بھی پڑھ لیے یہاں پر جو ہے میں نے میر حسن سے بھی پڑھ لیا اور اپنے جو روایتی اسادہ سے بھی پڑھ لیا اور پھر میں جو ہے وہ مغرب بھی گیا وہاں کی مفقرین سے بھی میں نے پڑھا ہے لیکن روح میں جو ہے درد و قرب جو ہے جو اگنیز ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی تو موانا کیا جواب دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا مسئلہ کیا ہے اور امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے اور مشرق کا مسئلہ کیا ہے اور ایشیا کا مسئلہ کیا ہے دستِ ہر نا اہل بیمارت کند سوے مادر آ کہ تیمارت کند تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ہر نا اہل آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اس نے تمہیں بیمار کر دیا سوے مادر آ کہ تیمارت کند ماں کی طرف آؤ کہ وہ تمہاری تیمارداری کرے تو تیمارداری ماں کرے گی یہ تمہارے جو اجنبی لوگ ہیں یہ رہ روانے جو ہے حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں اور یہاں تجھ سے مرار محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں بھی فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسفے میں اور تھیری میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے ڈسکورز کا اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مدر ڈسکورز کہ بھائی یہ جو سارا معاملہ ہے یہ جو تھوٹ کا پورا ایمپائر ہے اس کا مدر ڈسکورز کیا ہے تو ہمارا مدر ڈسکورز کیا ہے تو وہی قرآن و سنت ہے وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی اب دیکھئے وہی بات یقین نہیں ہے نا دل مل ہے علاج اس کا وہی آبِ نشات انگیز ہے ساکی اور شرابِ کوہن پھر پلا ساکیا وہی جان گردش میں لا ساکیا مجھے عشقے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا تو یہ جو اقبال کی ہاں بار بار بات آتی ہے اور طلوعِ اسلام اقبال کی ایک نظم ہے اس میں اقبال کیا کہتے ہیں کہ چباید مرد را مرد کو کیا چیز چاہیے دنیا کی جو اس کارزار ہے دنیا کی جو جولانگاہ ہے اس میں ایک جمع مرد کو کیا چیز چاہیے طبعِ بلندِ مشربِ نابِ بلند طبیعت مشربِ نابِ خالص شراب خالص شراب اور دلِ گرمِ نگاہِ پاک بینِ جانِ بے تابِ لیکن یہاں خاص طور پر کیا ہے مشربِ نابِ ایسی شراب جو خالص ہو شرابِ ناب اس کو کہا گیا ہے اور وہ کیا ہے وہ وحی کی ہے اور اس وحی کی دو شکلیں ہیں ایک قرآن اور ایک سنت تو علامہ اقبال بار بار یہ بات کہتے ہیں اور یہ جو تصور ہے نا کہ چیزیں اپنی جگہ سے ہل رہی ہیں یہ صرف علامہ اقبال کا تو نہیں ہے علامہ اقبال ہی کے دور میں ان سے کچھ پہلے ان کے بعد کئی مغربی مفکرین نے جو وہیں کی جمپل تھے ان کے اندر کوئی اور اثرات نہیں تھے لیکن وہ بڑے لوگ تھے جب انہوں نے اپنی تہذیب کو دیکھا تو کچھ نتائش تک پہنچے یہی بات ہے انہوں نے کہیں مثال کے طور پر جیسے یہ WB yields ہے اس کی ایک نظم ہے وہ the second coming اس وہ نظم ہے اس میں شروع میں یہ بات آتی ہے کہ things fall apart the center cannot hold mere anarchy is lost upon the world چیزیں بالکل آپے سے باہر ہو رہی ہیں چیزیں جو ہیں کوئی center ہی نہیں ہے جو اس کو تھام سکیں پھر وہی بات center کیوں نہیں ہے جب آپ انسان کو center بنائیں گے تو پھر وہ چیزیں ڈھیل مل ہو کے رہیں گی اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ نٹشے نے جو کہا تھا کہ death of God ماذا اللہ ہم نے خدا کو مار دیا تو مغرب ہی کہ بہت بڑے بڑے مفکرین نے یہ بات کہی تھی ایریک فرام نے بھی کہی مشل فوکو نے بھی کہی اور بہت سے لوگوں نے کہی کہ the death of God necessarily leads to the death of man کہ خدا کو جو آپ نے مار دیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے جو ایک سمجھ لیں ایک construct بنایا mental construct human جس کے بارے میں مشل فوکو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک recent invention ہے human being is a recent invention جو تقریباً اٹھارویں صدی میں خلق کیا گیا وہ نیا آدمی وہ نیا آدم جس کا اقبال بھی جگہ ہے بار بار تذکرہ کرتے ہیں تو یہ جو بات ہے کہ things fall apart the center cannot hold mere anarchy is loosed upon the world اب اس کے بعد اگلا جملہ سنیے the best lack all conviction the best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity جو سیالکورٹ میں ہوا ہے ہمارے ساتھ کیا وہ یہی نہیں ہے یعنی وہ جو لوگ ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے کہنے کے مطابق ان کے اندر بس بہیمیت ہی رہ گئی ہے انسان کے اندر ایک بہیمیت ہوتی ہے اور ایک ملکیت ہوتی ہے سادی نے کہا نا آدمی زادہ طرفہ ماجون آدم زاد جو ہے وہ ایک ماجون ہے از فرشتہ سرشتہ ورز حیوان اس میں ایک انجیلک پورشن بھی ہے اور ایک بیسٹیل ایلیمنٹ بھی ہے نا لیکن جب جو موب ہوتا ہے جو میس مین ہوتا ہے جو مین ویڈاوٹ فیسز ہوتے ہیں ان کا صورتحال کیا ہوتی ہے کہ ان کے اندر سے وہ ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور بہیمیت اور درندگی باقی رہتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ہمارے سماج کے ان کے ہاں شاید وہ پیشن نہیں ہے ان کے ہاں وہ جذبہ نہیں ہے ان کے ہاں حالات کو بدلنے کے لیے وہ آپ سمجھ لیں وائٹیلٹی نہیں ہے اور وہ لوگ کے جو بڑے ایکٹیو ہیں اور جو آپ بہت مادھاڑ کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ شعور اور فہم سے ماورہ ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بس یہ بتا رہا تھا آخر میں کہ یہ جو میں ارس کر رہا ہوں کہ یہ بات کہ چیزیں منتشر ہو رہی ہیں چیزیں جڑ نہیں پا رہی ہیں چیزیں ڈھل مل ہیں یہ کوئی اقبال کا خیال نہیں تھا اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا اور ظاہری بات ہے جیسے ہی آپ ظاہر کو فوکس کریں گے تو یہ ہوگا اس لئے آپ کو معلوم ہے کہ اکسفورٹ کا اکسفورٹ ہی تھا میں تخیال ہے اس کا ایک بہت بہت مشہور جو ہے رشیان نجات سوشالوجس تھا سوروکن تو سوروکن نے یہی کہا تھا کہ یہ جو مارڈرن ویسٹرن کلچر ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ سینسیٹ کلچر ہے بس یہ کیا حصیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس نے کہا تھا جو مشرق کا ہے وہ ایڈیشنل کلچر ہے اس میں آئیڈیا ہے اس میں روح کا تذکرہ ہے اس میں بدن کا تذکرہ ہے اور اس نے بھی یہ کہا تھا یعنی سوروکن نے بھی کہا تھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک جو ہائیسٹ فارم آف کلچر ہوتی ہے جو کبھی کبھی ان کے سنسیس سے وجود میں آتی ہے وہ آئیڈیل ہوتی ہے کہ وہ آئیڈیل کلچر ہوتا ہے اور کہا کہ میرے نزدیک جب وہ مشرق اور مغرب کا ملاپ ہوگا یعنی وہاں پر صورتحال ہے جو شریک جہاں کسی نے کہا کہ اسے کشتی نہیں ملتی یعنی ایک جو ہے جس کے پاس نظریہ ہے اور چیزیں ہیں اس کے پاس رسورس نہیں ہیں جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس قوت ہے جس کے پاس غلبے کے ذرائع ہیں اس کے پاس کوئی بڑا ورلڈ ویو نہیں ہے میٹا فیزیکل ورلڈ ویو نہیں ہے اسی طریقے سے کارل مارکس نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہتے ہیں اب اگلا جملہ ہے جو بہت مشہور ہے جس کو ٹائٹل بنایا ایک بہت مشہور مفقر نے پشلی سردی میں مارشل برمن نے اور کتاب کا ٹائٹل یہ رکھا تو یہ تو تاثر ہے کہ اور اگلا جملہ بھی بہت اہم ہے وہ مغرب نے کر کے دکھایا کہ all that is holy is profaned modernity کی ایک definition یہ ہے کہ یہ death of sacredness ہے یہ death of transcendence کا نام ہے یہ death of metaphysics کا نام ہے تو اقبال بھی بس یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت ہے کہ جو ہماری اپنی روایت ہے یعنی علم حاضر دانش حاضر میں بہت کچھ اچھا ہے اس کائنات کو سمجھنے کے لیے بہت اس نے سسٹم بنائے اور ہماری بڑی خدمت کی یعنی زندگی بہت آسان کر دی medical science اور technology کے حوالے سے بہت کچھ ہوا ہے تو اس نے بہت facilitate بھی کیا ہے لیکن اس کی تباہی بھی بہت زیادہ ہے اور یہ جو tillism کا لفظ بار بار آتا ہے اس کا وقت نہیں ہے وقت نہ محس کرتا کہ جو modern technology ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے magic سے آرثر سی کلار بہت مشہور جو ہے وہ writer ہے اس کے three laws بہت مشہور ہیں کلار three laws اس میں سے ایک law میں پڑھ دیتا ہوں وہ کہتا ہے any sufficiently advanced technology any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic جو جدید دور کا magic ہے نا وہ technology کے ذریعے آتا ہے اور اس کا اثر بھی mesmerizing ہوتا ہے وہ بھی آدمی کو اپنی پوری گرفت میں لے لیتا ہے اور اس کے جو اثرات انسان کے وجود پر ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گہرے ہیں یعنی جس کو ہائیڈگر کہتا ہے نا unframing یعنی پوری ذات آپ کی جیسے حسار میں آ جاتی ہے اور آپ کا وجود بھی ایک لحاظ سے instrumentalize ہو جاتا ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو مغرب کے بہت سے مفکرین نے بھی بیان کیا اور اقبال بھی بیان کرتے ہیں وہ خطرہ ہے ڈی ہیومنائزیشن کا معنی روم کا شیر ہے کار مردہ روشنیوں گرمیست کار دونہ ہی لہو بے شرمیست یعنی جو جوا مرد ہوتے ہیں وہ لوگ کی جو روحانیوں الاصل ہوتے ہیں ان کے کام یا ان کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں روشنی ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے یعنی روشنی جس طرح سورج ہے وہ روشنی بھی دیتا ہے اور تپش بھی دیتا ہے اور جو کم تر لوگ ہوتے ہیں گھٹیا لوگ ہوتے ہیں اور ون ڈائمینشنل مین ہوتے ہیں بس انسان کو جسم سے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہیلے ہیں مکر ہے اور بے شرمی ہیں اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين